اپنے چچا ذات خالہ ذات یا کسی بھی لڑکے سے چاہے کم عمر ہی کیوں نہ ہو ہاتھ ملا کر مسافہ مت کرو کسی شخص سے بات کرنی ہو تو درمیان میں کافی فاصلہ رکھ کر بات کرو کسی بھی مرد سے معاملہ کرتے ہوئے حدود کا خیار لکھو اور اپنا وقار برقرار رکھو کہے کے مت لگاؤ عام سڑک پر اپنی سہیلیوں سے بھی مزاک مت کرو اور سڑک کے عدب کا خیار لکھو لفٹ میں اجنبی مرد کے ساتھ نہ چڑھو پہلے اسے جانے دو اس کے بعد تم چلی جاؤ سیڑی پر اس وقت مت چڑھو جب آپ کے پیچھے کوئی مرد بھی سیڑی چڑھ رہا ہو بلکہ سیڑی کے کسی ایک زاویے پر رک جاؤ اس کے بعد چڑھو سڑکوں پر کسی بھی مرد سے بات کرنے سے احتراز کرو بعض نفسیاتی مریض ہوتے ہیں اور عورت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جب زمین سے کوئی چیز اٹھانے لگو یا دکان بازار یا عام جگہ پر ہو تو رکو کے طریقے پر مت جھکو بلکہ سیدھی کمر رکھ کے جھکو اور اسی طرح کھڑی ہو جاؤ تاکہ کوئی نازیبیت پیدا نہ ہو اور جسم نمائن نہ ہو دورانے سفر اپنی ذاتی زندگی کی چیزیں بیان نہ کرو دیوانوں کے بھی کان ہوتے ہیں چھوٹی بیٹی کو دکان پر بھیجنا ہو تو چھوٹے باری کے جست لباس میں مت بھیجا اور اسے زیادہ دیر ٹہرنے یا دکاندار کے قریب ہونے سے منع کرو